اسلام علیکم دوستو میں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فاروٹائک جس میں ہم آپ کے لئے بہترین انفرمیٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو دوستو آج بات کریں گے جو الیکٹرک وائرنگ ہے اس کی پہلا پارٹ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہوا ہے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے جو کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں کہ ہم آپ کو جو الیکٹرک جو انسٹالیشن ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو وہ بھی نورمل بات ہے عام زندگی کے استعمال میں لوگ آج کل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس مسٹیک کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو ترتیب دے گئی ہے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی مسٹیک نہ کریں اور آپ کا ڈی سی نورٹر ایک کنڈیشنر جو ہے وہ کم سے کم ایررز اور کم سے کم فالس نکالے تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرک جو ہے وہ بلکل پراپر طریقے سے انسٹال کرنی ہوگی اور یہ جو ڈیمنسٹریشن ہم نے دی ہے یہ آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ سے بس یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلے بھی اگر ویڈیوز دے چکے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن کے لیے آپ کو بیل ایکن پریس کرنا ہوگا تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا دوستو جب آپ نے پراپر اس کا کنیکشنز کر دیئے انڈور اور آؤٹڈور کو اور پراپر کلر کوڈنگ آپ کے ساتھ آپ نے کنیکٹر کے ساتھ انسٹال کر دیئے تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو کام پھر آتا ہے اور جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اس کی الیکٹرک سپلائی ٹھیک ہے تو الیکٹرک سپلائی کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کچھ یونٹس کے ساتھ کچھ اس طرح کا سوچ بھی آ سکتا ہے یہ بھی یوز نہیں کرنا ہے ٹو پینٹ سوچ تو کبھی بھی یوز نہیں کریں کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں اکثر کمپنیز میں کچھ اس طرح کیسو چاہتے ہیں وائٹ کلر میں بھی وائر ہوتی اور بلیک کلر میں بھی تو یہ بھی ادھر ہمارے ملک میں اتنا پاپلر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا سسٹم حالکہ اگر کسی اور ملک میں ہو تو وہاں پہ یہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پروپر ساکٹ ہوتی ہے اگر وہ پروپر ساکٹ آپ نے انسٹال کر لی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا پروپر ساکٹ صحیح ہے بلکل صحیح کام کرے گا لیکن چونکہ ہمارے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھی انسٹال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کی وائرز بھی آ سکتے ہیں سوچ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کا سوچ انسٹال کر دیا اور پروپر پلیس پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک میں اس کا بھی رواج نہیں ہے نہیں نہیں استعمال ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو اکثر میرے دوست جو ہیں وہ اس چیز کو importance نہیں دیتے ہیں لیکن میں اس کو بہت زیادہ importance دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو DC inverter air conditioner ہے اس میں ان کی بہت زیادہ importance ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے proper connections اور proper electric supply نہیں دی ہے تو آپ کا جو DC inverter ہے آپ آپ کے لیے وہ بالے جان بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے proper connection اس کے لیے بہت ضروری ہے اور electric کی supply proper ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے کچھ companies اس طرح سے switch install کر کے بھیجتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں جن companies میں switch نہیں آتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ہے تو اب اس میں switch نہیں آیا ٹھیک ہے تو اگر ہوگا بھی تو سنگل ہوگا تو ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ کاٹ لیا ہے تو اس کے لیے ہمیں three pin switch جو ہے three pin switch استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں کچھ ایسا pin ٹھیک ہے ہمیشہ three pin switch AC کے لیے use کریں خاص طور پر DC inverter کے لیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یونر اس میں لگائیں گے تو آپ اس کو گھوما نہیں سکتے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں یہ تین پینے بنی ہیں تو آپ کو اسی پوزیشن میں لگانا ہوگا آپ اس کو اس پوزیشن میں یا اس پوزیشن میں نہیں لگا سکتے اس طرح دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ نے اس کو ریورس میں یا الٹا پولٹا نہیں لگا سکتے اس کی ون پوزیشن ہے اسی پوزیشن میں جب آپ اس کو install کریں گے تو یہ فٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کمپنیز کی طرف سے جو سوچ انسٹال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اور اس طرف جو ہے وہ n لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اب جب اس نے install ہونے ہے سوچ کے اندر ٹھیک ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جب اس کو سوچ میں لگائیں گے تو ایسی اس طرح پوزیشن میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس طرف آپ کی لائن آگئی اور اس طرف نیوٹل آگئی ٹھیک ہے تو اس کا جب آپ ادھر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرف نظر آتی ہے آپ کے left hand side پہ لگتی ہے جب اس کو الٹا کر دیتے ہیں تو اس کے آپ کے right hand side پہ آ جاتی ہے تو اس چیز میں بھی confuse نہیں ہونا ہے آپ نے اور اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کے three pen sockets جو ہیں وہ use کریں ٹھیک ہے تاکہ ان میں proper اچھی والی اچھی quality کی use کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پچیس امپیئر یہ ہے پندرہ امپیئر یہ بھی پندرہ امپیئر یہ پچیس امپیئر تو اچھی quality کی یہ جو فٹنگز ہیں وہ use کریں اب آپ کو میں اس میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ electric on کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے installation کرنی ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا اس طرف لائن ہے اس طرف نیوٹل ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو دوسرے سوچ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اچھا سوچ لے کے آئیں تاکہ آپ proper اس سے کام کر سکے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آہ لائن اور نیوٹل سیم سیم ہی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور موڈلز میں بھی آتے ہیں اور بہت سے سسٹمز میں آتی ہیں کچھ پتھر والے آتے ہیں کچھ بہت سی چیزیں بہت سے کسمیں ان سوچوں میں آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اچھا سوچ ہے دو سو پچاس وولٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بزار سے آسانی سے مل جائے گا لیکن وہ پتھر والے بھی ملتے ہیں لیکن ان کی قوالٹی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ان کے امپیرز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی قوالٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اچھا سوچ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی جو ہے وہ پراپر کنیکشن ٹھیک ہے تو ہم اپنے دوبارہ سبجک پہ آجاتے ہیں واپس تو پراپر کنیکشن اچھا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کا جو وہ دیوار میں جو ہے کچھ اس طرح کی ساکٹس یا پلاگ لگے ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے تو آپ اس طرح کی پلاگز یوز کریں ٹھیک ہے تھری پین ہمیشہ یوز کریں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا کیا ہے جب آپ نے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے رائٹ سیڈ پر لائن ہے تو آپ کے پاس ایک ٹیسٹ بن ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہیں یہ ٹیسٹر سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے پراپر کنیکشن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ الیکٹریک آن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے الیکٹریک میں سوچ نہیں دینا ٹھیک ہے پہلے الیکٹریک آن کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں یہ ٹیسٹ مند سے کریں گے تو جو ہے وہ جل گیا ہے ٹیسٹر ہوں ہو رہا ہے نزدیک یا آن ہو رہا ہے دیکھیں یہ آن ہو گئے تھکڑ ہے آپ میرے خیال میں ہر گھر کو ہر بندے کو یہ میرے خیال میں آج کی دنیا میں پتا ہے کہ یہ ٹیسٹر پین ایسے ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس طرف جو رائٹ سائیڈ ہے اس میں الیکٹرک فیز ہے لائن ہے ٹھیک ہے اور جب آپ دوسرے کو چیک کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کسی قسم کی کوئی لائٹ آن نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس طرف نیوٹل یا نیچرل وائر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پروپر ہونی چاہیے اور یہی قانون ہے اس کا رائٹ قانون یہی ہے ٹھیک ہے یہ قانون ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اسی طرح اس کا بھی یہی قانون ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اسی طرح اپنے فٹنگ کرنی ہے تو جب اگر آپ کی لائن اس طرف ہے اور نیوٹل اس طرف ہے تو آپ نے اسی پوزیشن میں اس کو لگانا ہے یہ بلکل پروپر ہے اس کے لیے بنا ہوا ٹھیک ہے آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر جو میرے بھائی ہیں الیکٹریشنز ہیں وہ اکثر کبھی غلطی کر دیتے ہیں تو اکثر غلطی ہو جاتی ہے کیا غلطی ہوتی جب اس کے نیچے جو فٹنگ ہے اس کے کنیکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو الیکٹرک لائن ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ چلی جاتی ہے اور یہ جو ہے نیوٹرل جو ہے نیچرل جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جاتی ہے اور آپ اس کو دریکٹلی اس میں انسٹال کر دیتے ہیں الیکٹرک پاس کر دیتے ہیں جس سے کہ آپ کا یونٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اس کو سوچ میں سوچ کو اس پلگ میں لگانا ہے تو اس سے پہلے آپ ٹیسٹر پین سے ضرور چیک کریں گے کہ آپ کی الیکٹرک کس طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کریں کیونکہ اسی سے ہی پتہ یہ آپ کا یونٹ کی لائف بڑھے گی اور آپ کا یونٹ پراپر طریقے سے کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اوپن والے میں کیا کرنا ہے جب آپ نے تار انسٹال کرنی ہے تو دیکھیں یہ کمپنی نے کلرکوڈنگ یہاں پہ بھیجی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں براؤن وائر جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اور بلیو وائر یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے اور ارثن کے لیے جو ہے وہ گرین اینڈ ییلو یوز کیا گیا ٹھیک ہے تو براؤن کو آپ نے لائن یا فیز پہ لگانا ہے مطلب کہ جس سیڈ پہ لائن لائن لکھا ہوا ہے اس طرف لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ براؤن وائر اس پہ ہونی چاہیے اور بلیو وائر جو ہے وہ آپ نے نیوٹر پہ لگانا ہے اور اس کو اپنے ارثنگ پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے ارثنگ کے لیے یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ پروپر کنیکشن ہو جائے گا اور آپ نے یہ پوزیشن بلکل کریکٹ لگانا ہے اور کریکٹ سے آپ نے اریکٹرک چیک کر لی اگر آپ کا یہ پوزیشن الٹی ہے اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سوچ میں چینج کر لیں اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں اس طرف ٹھیک ہے تاکہ آپ کا پروپر کنیکشن ہو جائے اس سے آپ کی جو لائف ہے اس کی یونٹ کی لائف ہے وہ بھٹ جائے گی اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ پروپر طریقے سے کام کرتا رہے گا تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کی امپورٹنس کے بارے میں پہلے آپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ڈیسٹ انوارٹرز میں بہت امپورٹنٹ ہے پولارٹی ٹھیک ہے جی اور اس کے پاس جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے سیریل کمنٹیشن پہ تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں